یہ ہیں وہ پچاس مسلمان جنہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ کما دیا آسان سبدوں میں کہا جائے تو اگر یہ نہ ہوتے تو بھارت کبھی آزاد نہ ہو پاتا نواب سراجد دولہ سیر محسور ٹیپو سلطان سحید حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی حضرت سید احمد سحید حضرت مولانا ولایت علی صادق قری بہادر شاہ زفر علمہ فضل حق خیر آبادی سہزادہ فیروج شاہ مولوی محمد باکر صحید بیغم حضرت محل مولانا احمد اللہ شاہ نواب خان بہادر برکت اللہ بھوپالی شاہ عبدالقادیر لدویانوی حضرت حاضی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت مولانا رحمت اللہ قیرانوی سیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن حضرت مولانا عبید اللہ سندی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حضرت مولانا انورسا کشمیری مولانا برکت اللہ بھوپالی حضرت مولانا مفتی قفایت اللہ حضرت مولانا احمد سید دہلوی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سید الاحرار مولانا محمد علی جوہر مولانا حسرت موہانی مولانا عارف مولانا ابو الکلام آزاد مولانا حبیب الرحمن لدیانوی ڈاکٹر صیف الدین کچلو امرت سری مسیح الملک حقیم ازمل خان مولانا مجہر الحق مولانا زفر علی خان علامہ انائت اللہ خان مشرقی ڈاکٹر مختار احمد انساری جنرل شہنواز خان حضرت مولانا سید محمد میا مولانا محمد حفظ الرحمن سہروی حضرت مولانا عبدالباری فرنگی مہلی خان عبدالغفار خان مفتی عطیق الرحمن عثمانی ڈاکٹر سید محمود خان عبدالسمد خان رفی احمد قدوائی یوسف مہر علی اسفاقاللہ خان بیرشتر آصف علی حضرت مولانا عطاولہ شاہ بخاری ان سب کے علاوہ اور بھی لاخو مسلمانوں نے ہندوستان کے آزادی میں اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مہان دیش نے ان سب کو بھلا دیا آپ سے گزارے سے کہ اس میسیج کو اتنا شیئر کریں کہ پندرہ آگست سے پہلے اس دیش کے ایک سو پچیس کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ سبیہ کا خون ہے سامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے مسلم مددوس و جڑی جانکاری اور خبروں کے لیے ہمارے چینل انڈین مسلم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی